نبے کے دشک کی سب سے ٹاپ اور پاپولر اکٹرزز میں سے ایک جنہوں نے دوہزار کے دشک کی شروعات میں کریشمہ اپنے کریہ کے ٹاپ پر تھی دوہزار تین میں انہوں نے بزنس مین سنجے کپور سے شادی کر لی حالانکہ یہ شادی نہیں ٹھیکی اور تیرے سال کے بعد دوہزار سولہ میں انہوں نے سنجے سے آپسی سہمتی سے طلاق لے لیا طلاق کے بعد کریشمہ اپنے بچوں سمایر اور کیان کے سنگل مدر ہے طلاق کے کچھ سال بعد ہی کریشمہ دلی کے بزنس مین سندیب توشن والا کے ساتھ اپنے قطعت رشتے کو لے کر سرکھیوں میں آئی کچھ ہی سمیں میں ان کی شادی کے اٹکلے بھی سرکھیا بننے لگی خبریں مانے تو سندیب کریشمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کریشمہ اپنے بچوں سمایرہ اور کیان کی پرورش پر دھیان دینا چاہتی تھی جب کریشمہ کپور کے پتا اور رندیر کپور سے بیٹی کی دوسری شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان سبیہ فاؤں کو کھاریس کر دیا بتا دے چلے میٹر ریپورٹ کے انہوں نے سار رندیر نے کہا کریشمہ کے دوبارہ شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم نے اس بارے میں بات کی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ پریوار شروع نہیں کرنا چاہتی اگر وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کے بچے سے خوش ہے تو میں ہمیشہ ان کا سپورٹ کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ آج کے سمعے میں اس سے کچھ بھی غلط ہے بتا دے کہ کریشمہ کے پہلی شادی اب اس ایک بچے سے ہونے والی تھی لیکن انہوں نے موقع پر سکھائی چھوٹ گئی اور پھر ان کے شادی سنجے کپور سے کر دی گئی فلال اس پر آپ کی کیا کچھ رائے ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ایسی تمام ایلیڈی سبروں کو جانے کے لئے جڑے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیکسن لائف